اسلام علیکم ویلکم ڈو می چینل نوول سراغ کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے نوول اسیر جان کی سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ پارٹ ون آپ کی خدمت میں حاضر ہے جسے لکھا ہے حیاء خان نے اگر آپ میں نے چینل پر نئے ہیں تو کائنٹی چینل کو سبسکرائب کر کے کمی لائک اور شیئر ضرور کیجئے تو آئیے اپیسوڈ کی طرف چلتے ہیں وہ ابھی ابھی شاور لے کر نکلی تھی زخم پر بینڈج ابھی بھی لگا تھا اسے احتیاط کی ضرورت تھی لیکن وہ جان کر بار بار شاور لے رہی تھی جس سے اتنے دن گزرنے کے باوجود بھی زخم ٹھیک سے بھرا نہیں تھا ابھی بھی وائٹ کلر کی شیفون کی فراک پہنے جس پر گول کی چھنڈ ڈلی تھی اس کی چمکتی کندن جیسی رنگت پر بے حد حسین لگ رہی تھی یارم نے کمرے کا درواسہ کھولتے اندر کندم رکھا تو اسے یوں بھیگے بھیگے اپنے من پسندیدہ رنگ میں دیکھتے جسم میں ایک سنسنار سی دوڑی تھی بے خودی میں اس کی طرف قدم پڑھاتے وہ ہر چیز سے بے خبر ہو چکا تھا نظر جمی تھی تو اس حسن کی دیوی پر جو اپنی آتشاہ حسن سے بخوبی آشنا تھی پھر بھی جان بھج کر اس کے سامنے لاپرواسی بنتی اس کے جذباتوں میں توفان پیدا کر رہی تھی آج کل ایک خاص سے اپنے گلے بالوں کو سلجھانے کی کوشش جاری تھی جس سے اسے مزید چڑھ ہو رہی تھی ان بالوں کو بڑھا تو رہی تھی لیکن سنبھالنا اس کے لئے کسی محاص سے کم ثابت نہیں ہو رہا تھا وہ یارم کی موجودگی سے انجان اس سے برش کو زور سے ٹیبل پر پھینک گئی یارم اس کی حرکت پر مسکراتا اسے یوں بھیگے بھیگے حال میں دیکھتے گھنٹ بھر گیا جس سے وہ حلق میں ابری ہڈی نے اوپر سے نیچے حرکت کر کے اسے مزید دلکش بنایا عرشیہ نے اپنے پیچھے اس سنگدل شخص کو دیکھا جو براؤن کلر کا کرتا شلوار پہنے وجہ سے بھرپور شخصیت لیے کھڑا تھا لگ اتنا حسین رہا تھا کہ دل نہیں کر رہا تھا اس سے نظر ہٹانے کو لیکن پھر اس کی سنگدلی یاد کرتے وہ بے روحی سے نظریں پھیڑتی وہاں سے جانے لگی تو یارم نے اس کی پیٹ پر ہاتھ رکھتے اسے جھٹکے سے اپنے سامنے کیا جو اس کی اس حرکت پر سانس کھینچ تھی آنکھیں ضرورت سے زیادہ کھولے اسے دیکھنے لگی یارم کی نظر اس کے کندے سے ذرا نیچے لگی بینڈج پر پڑی تو اس کے ماتھے پر بل پڑا یہ لڑکی اتنی دھیٹ اور زدی کیوں تھی آخر یارم دانت بھینج کر رہ گیا تھا کیوں خود کو عذیت دیتی ہو جان بھوج کر یارم نے سختی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تھا تو وہ بے رخی سے نگاہیں پھیر گئی تمہیں پتہ ہے گیلی بینڈج کو بانتے رکھنے سے تمہارا زخم خراب ہو سکتا ہے سنجید کی ابھی بھی ظاہر تھی لیکن سامنے کھڑی لڑکی بے فکر تھی اپنے حال سے یارم نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے بیٹ پر بٹھایا تو وہ خاموشی سے اس کے ساتھ آ بیٹھی اس کے چہرے کی یہ بے رخی اور سنجید کی دیکھ یارم کو افسوس ہوا تھا وہ بلکل خاموش ہو گئی تھی اس کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیتی تھی یارم کو اس کے رویے سے تکلیف ہونے لگی تھی اب یارم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ اپنا کندھا پیچھے کر گئی اس کا گریس اسے کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا یارم نے اب کی بار چہرے پر سخت تاثرات بچھائے اس کے کندھے پر دوبارہ ہاتھ رکھا اب کے گریفت ذرا مضبوط تھی عرشیہ جنجلا کر پیچھے ہونے لگی لیکن جب اس کے چہرے پر نظر پڑی تو ساری اکڑ پل میں ہوا ہوئی جو اس کے جھٹکنے پر اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا اب وہ ذرا نرم پڑی تو یارم نے اس کے کندھے پر سے اس کی فروک کو سرکایا وہ فارن سے یارم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی جو ابھی بھی اسے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا اس کا لمس اپنے کندھے پر محسوس کرتے عرشیہ نے نظر جھکائی تو وہ نرمی سے اس کا ہاتھ ہٹاتے اس کی فروک کو کندھے پر سے سرکا گیا تو وہ آنکھیں مچتی اپنی دھڑکنوں پر کابو پانے کی سر توڑ کوشش کرنے لگی یارم مزید اس کے قریب ہو کر بیٹھا اور اس کے قریب جھکا تو وہ نظر اٹھا کر اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتی پیچھے کی طرف جھکتی سانس روک گئی لیکن وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا سائیڈ سے دراست کو کھولتے اس میں سے بینڈج کا سامان نکالتے پیچھے ہوا ہاتھ اس کی بینڈج تک لے جاتے یارم نے احساسے اس بینڈج کو الگ کیا تو وہ آنکھیں مچتی اپنے گلابی لب دانتوں تلے دبا گئی یارم نے باغور اس کا سرک چہرہ اور گلابی ہونٹوں پر ہوتا تشدد دیکھا تو گہری سانس بھرتا اپنا نچلا لب دی دانتوں تلے دبا گیا اور روئی لیتے ایسا سے اس کے کندھے کے قریب جھکتے پھونک ماری تو وہ بھمیں بھیجھ دی آنکھوں کو مزید سختی سے میچ گئی پور پور اٹھکڑا ہوا تھا یارم کی حرکت پر وہ اس کی دھڑکنوں کا شور اس قدر قریب سے سنتے مسکر آیا اور اس کے زخم پر روئی رکھی تو وہ تڑکتی اس کے کندھے کو اپنے ہاتھ سے دبوچ گئی لیکن یارم یوں ہی جھکا اس کے زخم پر کبھی پھونک مارتا تو کبھی اسے روئی سے صاف کرتا اس کی دھڑکنوں کی سر توڑ گزارشیں وہ مسکراتے سن رہا تھا اور اپنے کام کو مسروریت سے انجام دے رہا تھا جانتا جو تھا وہ بے باغ لڑکی اس کی شیرنی ڈڑتی تھی تو صرف اس کی قربت سے جو چیز اس کی برداشت کے باہر تھی اور وہ تھا یارم کا سلگتا ہوا لمس جس سے اس کی جان ہوا ہونے لگتی تھی جس سے اس کی دھڑکنے پسلیاں توڑتے باہر آنے کو بیتاب رہتی تھی یارم نے پھر جھکتے اس کے زخم پر پھونک ماری تو وہ ترڑپتی اس کے کندھے پر اپنے ناخون گاڑ گئی پلیز نہیں گہری سانسیں بھرتے ارشیا نے اپنے سوکھے لبوں پر زبان پھیری اور اسے پکارا تو وہ نظر اٹھا کر اس کی بند آنکھوں کو دیکھتے ہلکا سا مسکراتے اس کے کندھے پر بینڈج لگا گیا ذرا دور ہوتے اس کے چہرے پر سجے ساتوں رنگوں کو دیکھتے یارم نے اس کے ماتھے پر لب جمائے تو وہ گہری سانس بھرتی آنکھیں کھول گئی اس قدر نزاکت کیسے چلی گئی میں تو سمجھتا تھا ارشیا یارم سلطان بھات نڈر ہے اس کے کندھے پر لب رکھتے یارم نے بھاری لہجے میں کہا تو وہ سر آنکھیں کھولتی سر جھکا تھی اس کے کندھے کے قریب جھکا سر اور گھنے بال دیکھتی گہری سانس بھر گئی یارم نے دور ہوتے اس کا چہرہ دیکھا تو مسکراتے اس کو کچھ دیر سکون کا سانس لینے کو چھوڑتے یارم اٹھا تھا ارشیا نے آنکھیں کھولتے اسے اٹھتے دیکھا تو گہری سانسیں بھریں جیسے اب آکسیجن ملا ہو یارم پر نظر پڑی تو وہ برش ٹیبل سے اٹھاتے اس کے قریب آیا ارشیا نے سر اٹھاتے اسے دیکھا جو اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا یارم نے اس کے آگے ہاتھ پھیلایا تو وہ گھنٹ بھرتی اس کے ہاتھ کو دیکھتی پھر نظر اٹھا کر اس کے پرووجھی چہرے کو دیکھا کچھ لمبے سوچتے ارشیا نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور وہاں سے اٹھی تو یارم آہسہ قدم اٹھاتے اسے لیے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آیا اور اسے چیئر پر بٹھایا تو وہ خاموشی سے بیٹھ گئی اس کے نم بالوں کو دیکھتے یارم نے سارے بال کندھوں سے سمیٹ کر پیچھے کیے تو اس کے جسم میں اس کے لمبز پر سنسنی سی دوڑی لیکن وہ نظر انتاز کیے اس کے ریشمی سنہری بالوں میں احتیاط سے برش پھیرتا انہیں سلجھانے لگا نظروں کا مرکز بس اس کی سنہری بال تھے جنہیں وہ بہت پیار سے سلجھا رہا تھا کہ کہیں اسے تکلیف نہ ہو یا پھر اس کے بال نہ ٹوٹیں جبکہ ارشیہ اس کے اس انتاز پر بھی دلو جاؤں سے فدا ہوتی اسے آئینے میں سے ہی نہار رہی تھی جو اس کے بالوں کو سلجھانے میں مصروف تھا اسے اس طرح دیکھ ارشیہ کے چہرے پر خوبصورت سی مسکان آئی یارم نے ڈرائر لیتے اس کے بال احتیاس سے سکھائے اور پھر انہیں نرمی سے پیچھے کھلا چھوڑتے اسے دیکھا جو اسے دیوانوں کی طرح دیکھنے میں مہب تھی وہ نظر جھکاتی وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی تو یارم نے آگے بڑھتے اس کی کلائی کو تھامتے اسے نرمی سے اپنی طرف کھینچا تو وہ کٹی ڈالی کی طرح اس کے سینے سے آ لگی نظر جھکائے اس نے ایک ہاتھ یارم کے سینے پر رکھا تو یارم نے اس کی تھوڑی کے نیچے انگلی رکھتے اس کا خوبصورہ چہرہ اپنے سامنے دیکھا حسن اگر اداس ہو تو اس کی دلکشی چودمی کے چاند کو مات دینے کی طاقت رکھتی ہے اس کے نقوش کو دل بھر کر اپنی آنکھوں میں بساتے یارم نے اس کی سنہری آنکھوں پر نظریں ٹکائے کہا تھا کیا چاہتی ہو میں دیوانہ بنا گھوموں ارشیہ یارم سلطان کے پیچھے یارم نے اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھاتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تو اس نے ایک عبرو اٹھائی یہ مغرور شخص اس کے پیچھے دیوانہ بنا گھومے گا یہ بات تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی ارشیہ نے اسے دیکھتے آنکھیں گھومائی تھی جسے دیکھ یارم کے ماتھے پر ایک بل پڑا اگر ایک اور بار تم نے اس طرح کیا نا تو تمہارے حق میں یہ بات اچھی ثابت نہیں ہوگی مائی بیوٹیفل لیڈی یارم نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھورتے ہوئے کہا اور اس کی کمر پر رکھے ہاتھ پر گرفت سخت کی تو وہ سنجیدگی سے چندھمیں اسے دیکھتی گئی چھوڑے مجھے اس کی سنجیدہ آواز سنتے یارم کے تاثرات بھی سنجیدہ ہوئے معاف نہیں کروگی اپنے یارم کو یارم نے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے اس کی سنہری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا ارشیہ کی آنکھوں میں نمی اتری تھی اس سنگدل کے بے رہم الفاظ یاد آئے تھے ہاں اسی سے محبت کرتا ہوں کبھی معاف نہیں کروں گی محبت میں گفریہ الفاظ کہتے آپ نے میری محبت میں شرک کیا ہے کبھی نہیں بھولوں گی میں ارشیہ نے اپنی نم آنکھیں اس کی نیلی سمندر سی گہری آنکھوں میں ڈالتے ہوئے کہا تھا اور اپنی کمر سے اس کا ہاتھ ہٹانا چاہا تھا لیکن یارم نے اپنی گرفت کمزور نہ کی اگر میں کہوں کہ میں نے وہ غصے میں کہا تھا تو پھر اگر میں کہوں کہ وہ میرے دل کیا دماغ کے بھی کسی حصے میں موجود نہیں ہے تو پھر اگر میں کہوں کہ میرے دل میں میری محرم کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے تو پھر اگر میں کہوں کہ میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں تو پھر یارم نے اس کے مچلتے دونوں ہاتھوں کو پیچھے کرتے ایک ہاتھ سے جکڑتے اس کی ناک سے ناک جوڑتے سرگوشی نما لہجے میں کہا تھا کہ وہ جو اس کے حصار میں مچل رہی تھی اس کے لفظوں پر ساکت سی رہ گئی تھی یارم نے اسے تھمتے محسوس کیا تو چہرہ در کرتے اسے دیکھا جس کا چہرہ آنسوں سے تر تھا لب ہولے ہولے کام پرہے تھے وہ اس کے لفظ لفظ پر کیسے روک پال لیا کرتی تھی کیسے خود کو عزیت دے کر وہ نحال کر لیا کرتی تھی یارم اسے افسوس سے دیکھتا رہ گیا تھا ارشیہ نے شکوا کنا نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ ہولے سے مسکرائیا میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے تم نے میرا غصہ میرے بے رحم الفاظ سب جھیلے ہیں لیکن میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور اس بات کا اصل احساس مجھے تب ہوا جب تم خون میں لطپت میری واہوں میں پڑی تھی وہ وقت یاد کرتے یارم کی آنکھوں میں سرخی چھائی تھی جیسے ارشیہ نے بہت غور سے دیکھا تھا مجھے لگا تھا جیسے ہر محبت کرنے والی چیز مجھ سے دور چلی جاتی ہے ویسے ہی تم بھی مجھ سے بہت دور چلی جاؤگی ارشیہ نے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب خوف سا دیکھا تھا جب تمہاری محبت میں وہ پہلا آنسو میری آنکھ سے ٹوٹ کر گرا تب مجھے احساس ہوا کہ محبت ایک بہت چھوٹا لفظ ہے میں تو اپنی زندگی تمہارے بغیر تصور بھی نہیں کر سکتا یارم کی آنکھ میں نمی چھلکتے دیکھ وہ ترڑپ کر اس کی گردن میں چہرہ چھپا گئی تھی وہ کہاں اس مضبوط مرد کی بھیگی آنکھیں دیکھ سکتی تھی اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو شاید میں بھی اگلی سانسے گوا بیٹھتا یارم نے آنکھیں بند کرتے اسے مزید خود میں بھیج لیا تھا اپنی نزدیکنیوں سے دور مت کرنا مجھے میرے پاس جینے کی وجہ بہت کم ہے یارم نے اس کے بالوں کی محک اپنی سانسوں میں اتارتے کہا تھا کہ ارشیہ کے بھیگے آنسوں وہ اپنی گردن پر محسوس کر سکتا تھا مجھے معاف کر دو ہر اس عمل کے لیے جس میں میں نے تمہیں آسمائیا اور تمہیں تکلیف دی میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں ساری زنگی خود سے بڑھ کر جاؤں گا یارم نے اس کے بال سہلاتے اس سے اور خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بھیگے آنسوں سمیت اس کی گردن میں موچ چھپاتے مسکرائی تھی اسے پیار کرتا ہوں یارم نے گہری محبت بھرے لہجے میں اس کے کان میں اپنی محبت کا سہر پھونکا تھا اور ارشیہ کو یوں محسوس ہوا تھا کہ گویا ساری زنگی حسین ہو گئی ہے سارے دکھ اور تکلیف ایک جھٹکے میں اس شخص نے دور کر دیا ہوں ساری زنگی کی روٹھی ہوئی محبت ایک پل میں حاصل ہو گئی ہو اور اگر وعدہ خلافی کی تو وہ اس کی گردن میں مو چھپائے ہی من منائی تھی تو میری جان لے لینا یارم سلطان روٹ تو سکتا ہے لیکن وعدہ خلافی نہیں کر سکتا یارم نے دور ہوتے اس کے ماتے پر اپنے لب رکھے تھے اور اس کے آنسوں کو خوبصورتی سے چنا تھا کہ وہ اس کے کرتے کو مٹھیوں میں دبوچ گئی تھی تم نے کھانا کھایا یارم نے اس کے بھیگے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے صاف کر دے پوچھا تو وہ بچوں کی طرح نفی میں سر ہلا گئی بھوک لگی ہے یارم نے دبٹا اٹھا کر اس کے شانوں پر پھیلایا تو وہ سر اسبات میں ہلا گئی جسے دیکھ یارم گہرا مسکرایا اور اچانک اسے اپنی باہوں میں اٹھایا تو وہ بری درہاں باکھ لائی اور آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی جو اسے لیے دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا کیا کر رہے ہیں آپ ارشیہ نے اسے خود کو باہر لے جاتے دیکھا تو گھبرا کر بولی اپنی محبت کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر کھانا کھلائیں گے ہم آج یارم نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی اس کی باہوں میں کھلکھلاتی اپنا حسار مضبوط کر گئی تھی ڈور بیل بج رہی تھی نور نے کیچن سے جلدی سے ہاتھ دھوے اور باہر دروازے کی طرف گئی لیکن سامنے نظر پڑتے ہی وہ آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگی جہاں زرمان خان اپنی مورے ختیجہ گل اور والد صفدر خان کے ساتھ کھڑا تھا اور نور کے چہرہ دیکھے جہاں اس کے چہرے کی ہوایاں اڑی ہوئی تھی زرمان نے اپنی مسکرہت روکتے اسے آنکھوں سے شارہ کیا تو وہ جلدی سے اپنا دوبٹہ سر پر اڑ گئی اور انہیں سلام کرتے راستہ دیا جو اس کے اسلام کا جواب دیتے اندر کی طرف آئے ختیجہ گل نے مسکرا کر حالہ نور کا ماتھا چوما اور صفدر خان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ مسکراتی سر چھکا گئی زرمان نے اپنی ہونٹ تپاتے شارتی نظروں سے اس کا سرخ چہرہ دیکھا جو زرمان کو کھا چانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی وہ بینا بتائے اسے ایسے کیسے اپنے ماں پاپ کو لا سکتا تھا کم سے کم وہ ڈھنگ سے تیار تو ہو جاتی جبکہ ابھی بھی وہ سادگی میں نیلے رنگ کے سوٹ میں حسین لگ رہی تھی ماشاءاللہ بہت پیاری ہے میرے بیٹے کی پسند تو وہ سر چھکائے بیٹھیں تھی سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کیا کہے جب ختیجہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا تو صفدر صاحب نے بھی مسکراتے سر چھکایا پہلے پہل تو انہیں برا لگا تھا کہ زرمان نے ان کے خاندان کو چھوڑ کر کسی باہر کی لڑکی سے شادی کا فیصلہ کیا وہ بھی وہ جو پہلے سے شادی شدہ تھی لیکن وہ نرم دل انسان تھے ختیجہ بیگم کے منانے پر خاموش ہو گئے تھے کہ وہ ان کے بیٹے کی پسند تھی اور زندگی ان کے بیٹے کو گزارنی تھی مام یہ موچوں والے انکل کون ہیں آلیان نے کمرے سے باہر آتے صفدر صاحب کو دیکھا تو ڈر کر نور کی باہوں میں مو چھپایا جسے دیکھ زرمان نے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ کی مٹھی بنا کر رکھتے اپنی مسکرات چھپائی تھی جبکہ صفدر صاحب نے باغور اس چھوٹے سے بچے کو دیکھا جو ساملی لنگت میں تھا لیکن اس کے نقوش بہت حسین تھے بیٹا ایسے نہیں بول دے وہ ایک مان کے بابا ہیں سلام کریں انہیں جلدی سے حالہ نے اسے پیار سے سمجھاتے کہا تو وہ حیرت سے سر اٹھا کر چہرہ موڑ دے ختیجہ بیگم اور صفدر صاحب کو دیکھنے لگا جو مسکرا کر اسی کو دیکھ رہے تھے مان یہ آپ کے مام اور ڈیڈ ہیں آلیان نے زرمان کو دیکھتے سوال کیا تو وہ مسکرا کر سر اس بات میں ہلا گیا اسلام علیکم موچھوں والے انکل مان تو بلکل آپ کی طرح دیکھتے ہیں لیکن ان کی آپ کی جیسی موچھے کیوں نہیں ہیں آلیان صفدر صاحب کے قریب آتے مسکرا کر بولا تھا وہ انہوں نے مسکراتے اس کا گال چوما اگر اس کا بھی موچھے آ جائے گا تو وہ بھی ہمارا جیسا دیکھنے لگے گا اس لیے وہ موچھے نہیں رکھتا انہوں نے مسکراتے کہا تو حالہ نور اور ختیجہ بیگم بھی ہسنے لگی مان تو ویسے ہینڈسم لگتا ہے نا آلی زرمان نے کالر اکڑاتے ہوئے کہا تو آلی نے تیزی سے سر اسپات میں ہلایا میرے مان تو بہت ہینڈسم ہیں آپ سے بھی زیادہ ہینڈسم وہ خوشوتے صفدر صاحب سے بولا تو انہوں نے ہستے ہوئے نفی میں سر ہلایا کچھ ہی دیر میں حالہ نور پر یہ بات بھی کھلی کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ماہی کے ساتھ زرمان اور نور کا بھی نکاح کر دیا جائے اور یہ مان کی خواہش تھی جس پر نور نے حیرت سے ایک نظر صفدر صاحب اور ختیجہ بیگم کو دیکھا اور دوسری نظر زرمان کو جو مسکلاتہ اسی کو دیکھ رہا تھا لیکن اسے اس میں کچھ برائی نظر نہ آئی اس لیے یہی تیپ آیا تھا کہ دونوں بہنوں کا نکاح ایک ہی دن ہوگا صفدر صاحب اور ختیجہ بیگم یہاں ہی رک گئے تھے کیونکہ وہ اب نور اور زرمان کو نکاح کے بعد ساتھی حویلی لے کر جانے کا ارادہ رکھتے تھے رات کی سیاہی چھائی تو زرمان مسکلاتہ گھر میں داخل ہوا جہاں نور خاموشی سے بیٹھی تھی چائے کا کپ تھامے ہیلو سنشائن زرمان نے اس کے کان کے قریب جھکتے کہا تو وہ چونکی اور دل کے مقام پر ہاتھ رک گئی زرمان مسکلاتہ اس کے سامنے آتا اس کے برابر سوفے پر بیٹھا تو اس نے خفگی سے زرمان کو دیکھا کیسا لگا میرا سرپرائز زرمان کی بات پر حالہ نور نے موہ بنایا تو وہ لب دبائے مسکرا گیا آپ نے یہ ٹھیک نہیں کیا ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا آپ نے نور کی بات پر زرمان نے اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیتے مسکراتے ایک سپ لیا تو وہ سرک چہرے سمیت سر جھکا گئی لیکن خفگی ابھی تک وہیں کی وہیں تھی تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے اس بات سے زرمان نے ایک اور سپ لیتے کہا تو وہ سر نفی میں ہلا گئی نہیں لیکن لیکن کچھ نہیں سنشائن اب آپ نکاح کی تیاری کریں بس آپ کی خواہش پر یہ نکاح سادگی سے تیب آیا ہے ورنہ حویلی میں سب آپ کی عامت پرشایان شان احتمام چاہتے ہیں زرمان نے اس کا ہاتھ تھامتے کہا تو وہ مسکراتی سر جھکا گئی تھینکیو مان نور نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا تھینکیو کس لیے زرمان نے اس کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا ہر چیز کے لیے ہمارا ساتھ دینے کے لیے ہماری طاقت بننے کے لیے ہمارے بیٹے کو باپ کا پیار دینے کے لیے ہمیں اتنا پیار کرنے کے لیے اور ہمیں اپنا بطورے ہم سفر چننے کے لیے نور نے مسکراتے نم آنکھوں سے اس کا دل کا شہرہ دیکھتے کہا تو وہ بھی گہرا مسکرائیا جس سے اس کی دلکشی میں مزید اضافہ ہوا تھا اور جو تم نے میری بیرنگ زندگی میں آ کر رنگ بھرے اس کا احسان میں کیسے چھکاؤں گا زرمان نے اس کا خوبصہ چہرہ دیکھتے سوال کیا تو وہ نم آنکھوں سے سر جھکاتی ہس دی میری سنشائن اتنی حسین ہے کہ اسے زرمان خان کے دل کے علاوہ کہیں اور نہیں رکھا جا سکتا زرمان نے اسے اپنی آنکھوں میں بسائے محبت بھرے لہجے میں کہا تو وہ باغور اسے دیکھنے لگی آپ ہم سے محبت کرتے ہیں نمان وہ دائیں جانب سرچکائے نم آنکھیں لیے بولی تھی کہ زرمان کا دل کیا ان آنکھوں کو چوم کر اس کی ہر نمی کو سمیٹ لے میرے جیسا شخص سمیں محبت کے علاوہ اور کیا دے سکتا ہے سنشائن وہ بھی اس کی ترہا سردائیں چانب گرائے محبت بھرے انداز میں بولا تھا کہ وہ ہسی ہوئی سر نفی میں ہیڑا گئی کہ اس کی مسکرہت پر وہ بھی گہرا مسکرائیا تھا اس محبت کی ماری کو اللہ نے اتنی محبت کرنے والا شخص دے دیا تھا کہ ساری زندگی وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتی تو بھی ناکافی رہتا دادو دس اس ٹو مچ یہ کتنا وقت ضائع کرتا ہے دولہ ہے تو کیا اتنا ٹائم لے گا زاویہ جل کر بولا تھا جو پچھلے آدھے گھنٹے سے سب کے ساتھ بیٹھا المیر کا انتظار کر رہا تھا لیکن وہ ابھی تک نہیں آیا تھا جبکہ ہانم بھی گولڈن کلر کی خوبصور سی کامدار لانگ شرٹ پہنے اس کے ساتھ گولڈن ہی ٹراسر پہنے میرون رنگ کا بھاری دو بٹا کندے پر ڈالیں اور گولڈن ہجاب میں اتنی حسین لگ رہی تھی کہ زاویہ بار بار گہری سانسیں بھرتے اس سے نظریں پھیر رہا تھا وہ ہانم کے ساتھ روم میں اس کی خوبصورتی کو خراج پکشنے کے لیے جھکا ہی تھا کہ دادوں نے آ کر اس کا سارا موڈ خراب کر دیا تھا اور تب سے وہ جل کر لاؤنچ میں بیٹھا تھا ہانم بار بار اسے اس طرح دیکھتے مسکراہٹ روک رہی تھی جو ڈاک بلو کلر کی لائٹ سی شیروانی پہنے بالوں کو جل سے سیٹ کیے ہاتھ میں مہنگی ترین گھڑی پہنے سخت تاثرات چہرے پر سجائے بہت ہینڈسوم لگ رہا تھا تھوڑی ہی دیر میں سب کی نظر سیڑھیوں سے اتر کر آتے دھلے پر گئی تھی جو وائٹ کلر کی شیروانی پہنے سر پر وائٹ ہی کلہ سجائے شان سے نیچے اتر کر آتا سب کو ماشاءاللہ کہنے پر مجبور کر گیا تھا واؤ میر بھائی یو لکنگ سو ہینڈسوم زیان موں کھولے حیرت اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں بولا تھا جبکہ ہانم نے بھی اس کی تائید میں موں پر ہاتھ رکھے خوشی سے سر ازبات میں ہلایا تو علمیر نے گردن اکڑاتے اپنے درست کلہ کو مزید سیٹ کیا تو دادوں نے آ کر علمیر کی بلائیں لی اور صدقہ اتارتے ملازم کو دیا میر بھائی آپ تو واقعی بہت ہینڈسوم لگ رہے ہیں آپ کو کسی کی نظر نہ لگ جائے ہانم تھوڑی کے نیچے دونوں ہاتھ ٹکائے اسے بچوں کی طرح موں بنا کر دیکھتے بولی تو علمیر نے گہرا مسکراتے اسے دیکھا جبکہ زاویار جو ماتھے پر بل ڈالے اور دونوں ہاتھ سینے پر باندھے کب سے ان سب کا میلو ڈراما دیکھ رہا تھا ہانم کے اس طرح میر کو دیکھنے اور تعریف کرنے پر ان دونوں کو بیچ کھڑا ہوتا ہانم کو گھرنے لگا زاویار کو اس طرح خود کو گھرتے پا کر ہانم سیدھی ہوئی اور دادوں کے پاس چلی گئی جبکہ زاویار نے اکچہرہ موڑ کر علمیر کو دیکھا جو نچلا لب دبائے مسکرہن رکھتا اسے دیکھ رہا تھا ایسے کیا دیکھ رہا ہے زیادہ جالس مت ہو مجھے پتہ ہے میں تُسے زیادہ ہنسوم لگ رہا ہوں علمیر نے ابر اٹھاتے کہا تو زاویار تنسیہ ہستے سر نفی میں ہلاتا آنکھیں گھوماتا آگے بڑھ گیا اور علمیر سکندر کی پہلی بار اس کی اس رییکشن پر آکھ لگی تھی اوہ ہیلو تُسے زیادہ ہنسوم لگ رہا ہوں میں زاویار کو پیچھے سے اس کی سلکتی آواز سنائی دی تو وہ اپنی مسکرہت دبا گیا تھا اپنی شادی کے وقت جو علمیر نے اس کے ساتھ کیا تھا اس بات کا بدلہ بھی تو باقی تھا نا ابھی ایسے کیسے چھوڑ دیتا وہ اسے وہ اسی کا بھائی تھا اسے بھرپور آکھ لگانا اچھی طرح جانتا تھا دادو کیا میں ہنسوم نہیں لگ رہا علمیر نے خوش مگی نظروں سے زاویار کی پشت کو گھر دے دادو سے کہا تو وہ حیرت سے نفی میں سر ہلا گئی نہیں میرا بچہ اتنا اچھا لگ رہا ہے سب سے پیارا دلہ دادو تو اس کی بلائی لیتے نہیں تھک رہی تھی تو پھر یہ مجھے اس طرح کیوں دیکھ کر گیا ہے جیسے میں عجیب لگ رہا ہوں علمیر نے پریشانی سے دادو کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ سر پر ہاتھ مار گئی تیرا ہی بھائی ہے وہ کھوتے تو اس سے کم نہیں ہے چل اب پہلے ہی تُنہیں اتنی دیر لگا دی اتنی دیر تو ماہی کو بھی نہیں لگی ہوگی دادو نے غصے سے اسے جھڑکتے کہا تو وہ مو بنا گیا دادو میں دلہ ہوں یار آپ ایسے میری انسلٹ نہیں کر سکنی آج کے دن اور کم سے کم اس کے سامنے آپ مجھے کھوتا نہیں بولیں گی یار میری کوئی سلف ریسپیکٹ ہے ماہی کے سامنے کچھ روب ہے آپ سارا ایمپریشن بگاڑ دیں گی وہ چڑھ کر بولا تھا دادو نے اس کے کندے پر ہاتھ مارا تو وہ حیرے سے انہیں دیکھنے لگا جبکہ سایان اور ہانم تو مو پر ہاتھ رکھے ہس رہے تھے تُجھے صرف کھوتا نہیں بولوں گی بلکہ اس کے سامنے تیلی دھلائی بھی کروں گی تو دیکھتا جا پتر دادو نے بھی ٹھان لی تھی جتنا علمیر سکندر نے سب کو جلایا تھا اب اس کا اپنا وقت آیا تھا اور دادو کے ہاتھ اس کی کمسوری لگی تھی وہ کیسے جانے دیتی بھلا میں نہیں کر رہا شادی آپ لوگ مجھے ٹرچر کریں گے میں سب سمجھ گیا ہوں علمیر غصے سے اندر کی طرف بڑھنے لگا تھا کہ وجہہ صاحب کی کڑک آواز پر رکا برخوددار چل رہے ہو یا پھر کینسل کرواؤں نکاح وجہہ صاحب کے کہنے کی دیر تھی وہ غصے سے مو بناتا آگے بڑھ گیا جلاد کا باپ مہا جلاد علمیر ان کے قریب سے کزرتے بڑھ بڑھایا تو وجہہ صاحب نے اپنی مسکرہات روکتے تاثرات چھپائے کچھ کہا تم نے وجہہ صاحب کی آواز پر وہ رکتا بامشکل مسکرہیا نو ڈیٹ میں کہہ رہا تھا کہ چلے بہت لیٹ ہو گیا وجہہ صاحب نے بھی اس کی بات پر سر اسپات میں ہلایا کچھ ہی دیر میں سکندر ہاؤس سے آگے پیچھے گاڑیاں اپنی منزل کی طرف بڑھتی چلی گئے وہ خطفوں آئینے میں ایک نظر دیکھتے خوبصورتی سے مسکرائی تھی آفائٹ کلر کی کامدار شرٹ کے ساتھ ہلکے گلاوی رنگ کا لہنگا پہنے گلے میں نازک سا گلو بین پہنے اس کی نازک کانوں میں بھاری جھنگے تھے جو اس کے حسن کو مزید چار چان لگا گئے تھے ہلکا سا میک اپ ہوا تھا اور ماتے پر مانگ پٹی لگی تھی جسے لہنگے کے رنگ کی گلاوی موتیاں اس مانگ پٹی سے لڑکتی اس سے حسین بنا رہی تھی ہلکے ہلکے میک اپ میں اس کی آنکھیں مزید حسین لگ رہی تھی جبکہ ہونٹوں پر لگی گلاوی رنگ کی لپسٹک اس کی خوبصورتی کو مزید نکھا رہی تھی جبکہ ناک میں پہنی سادہ سی نتلی پہنے مہرمہ یوسف نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی ابھی بھی میک اپ آٹس اس کی خوبصورتی میں مزید چار چان لگا کر گئی تھی وہ پہلے کبھی زندگی میں اتنا تیار نہیں ہوئی تھی اور آج اپنی شادی پر اتنا ہی اس پر روپ آیا تھا دو دن سے وہ بات بے بات مسکر آ رہی تھی اچانک جیسے سارے غم چھٹ گئے تھے اسے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا کیسے اس کے پروردگار نے اسے اس کا پسندیدہ شخص عطا کر دیا تھا وہ کتنی خوش قسمت تھی وہ بھی خود کو آئینے میں مسکر آ کر دیکھتی اس خواب کا ہر پل جی رہی تھی جب دروازہ کھلتے اس کی سہیلی اندر آئی تمہارے سسرال والے آگے ہیں ماہی اس کی سہیلی زویا ایکسائٹیڈ سی بولی تو ماہی نے بے ساختہ دل کے مقام پر ہاتھ رکھا اور مسکراتے سر جھگایا اور تمہارے دلہا میاں تو بہت ہینڈسم لگ رہے ہیں تم تو بہت لکی ہو ماہی وہ اس کے پاس آتی بچوں کی طرح خوش ہوتے بولی تھی ماہی کے چہرے پر خوبصورت مسکرات چھائی تھی پہلے پہل تو وہ بھی اسی طرح اس پر فیدا ہوئی تھی لیکن اب انتازہ ہوا تھا وہ شخص سورت سے زیادہ سیرت کا حسین تھا مہرما یوسف واقع خوش نصیب تھی وہ کافی دیر سے کاری میں بیٹھا ارشیہ کا انتظار کر رہا تھا لیکن اب سبر کی انتہا ہو گئی تھی المیر اور زاویار کی فیملی گھر سے نکل چکی تھی لیکن وہ بھی تک یہی تھا بلیک کلر کے کرتا شلوار پہنے یارم نے اس پر بلیک کوٹ پہنا تھا ہاتھ میں مہنگی ترین گھڑی تھی بلیک شوز جل سے گھنے بالوں کو سیٹ کر کے پیچھے کیا گیا تھا گھنی داری سفیت رنگت پر جچ رہی تھی وہ دلکش انسان وجہت کا شاہکار لگ رہا تھا ماتھے پر ایک بل ڈالے وہ گھڑی کو دیکھتے وہ سیسے گاڑی سے باہر نکلا تھا جب وہ سامنے سے آنی کے ساتھ بات کرتے ہوئے اسے آتی نظر آئی یارم کی نظر اس پر جاتے تھم سی گئی تھی جو سرخ رنگ کے بھاری کامتار شرٹ پہنے اس پر سرخی اور گنزہ کا دوبٹہ پہنے ہلکے پھلکے میک اپ میں نازک سی جلری پہنے اور شال کو دونوں کندھوں پر ڈالے سہج سہج کر چلتی ہوئی آ رہی تھی یارم کا دل اٹکا تھا اس کی حسن کے جال میں وہ لگ ہی اتنی حسین رہی تھی جیسے آسمان سے اتری کوئی پری یارم نے گہری سانس بھرتے نظروں کو اس سے ہٹانا چاہا تھا لیکن یہ تو ناممکن تھا اب وہ اس کے سامنے آکڑ ہوئی اور خوبصورتی سے مسکرائی تو یارم اس کی مسکرہٹ میں کھوتا خود بھی مسکرائیا تھا یارم بیٹا دیر نہیں ہو رہی اب آنی نے اس کو ارشیا میں گم دیکھ شوخ لہجے میں کہا تو وہ ہٹ بڑا کر ہوش میں آیا اور اس پر سے نظریں ہٹائی جی آنی آپ لوگوں نے اتنا لیٹ کر دیا وہ ماتھا مسلتے پریشان اور کنفیوز سا بولا تھا سمجھ نہ آیا تھا اور کیا تاثر دے جی بیٹا تو آپ کیوں اب ٹائمز آیا کر رہے ہو چلو آنی مسکرہٹ چھپاتے ہوئے بولی تو ارشیا بھی سر جھکا گئی یارم نے فرنڈور کھولا تو آنی نے ارشیا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا وہ مسکرہٹی اندر بیٹھی تو یارم نے آنی کے لیے بیکڈور کھولا وہ اندر بیٹھی تو وہ گھوم کر دوسری طرف آیا اندر بیٹھتے اس نے ایک نظر ارشیا کو دیکھا جو مسکرہٹی اسی کو دیکھ رہی تھی یارم نے مسکرہٹی نظروں سے اس کا یہ حسین روپ دیکھا اور گاڑی سٹارٹ کی تھی اور پھر آگے پیچھے گاڑز کے ساتھ وہ لوگ روانہ ہوئے تھے اس کے چھوٹے سے فلیٹ کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا حالہ نور کی فرمائش پر نکاح بہت سادگی سے کیا جا رہا تھا جہاں صرف بہت خاص اور گھر کے افراد شامل تھے وہ گھر چار کمروں اور ایک بڑے لاؤنج پر مشتمل تھا جبکہ لاؤنج کو خوبصورتی سے پھولوں کے ساتھ ڈیکوریٹ کیا گیا تھا دونوں اعتراف میں سوفے لگائے گئے تھے اور بیچ میں سفید پھولوں کا پردہ لگائے گیا تھا ایک طرف زرمان خان بیٹھا تھا جو بلیک کلر کی سادی سی شیروانی پہنے اس کے ساتھ بلیک شال پہنے ہوئے تھا سرخ پتھانی رنگ اور نکوش براؤن آنکھیں اور چہرے پر سجی تراشی ہوئی داڑی وہ وجہی مرد آج بے تہاشا خوش تھا جسے آج اس کی محبت ملنے جا رہی تھی زرمان خان کے قدم آزمین پر نہ تھے اس کے ساتھ چند دوست اور بس اس کے ماں باپ تھے جبکہ دوسری طرف علمیر سکندر بیٹھا تھا جس کے ساتھ اس کی فیملی اور یارم تھا وہاں حالہ نور اور محرمہ کی کچھ سہیلیاں اور کچھ بڑے مجود تھے جن کی موجودگی میں یہ نگاہ رکھا گیا تھا یہاں کوئی بڑے پیمانے پر فنکشن نہیں رکھا گیا تھا ہر چیز سادگی کی مثال تھی جبکہ آلیان یہاں سے وہاں خوشی خوشی گھومتا پھر رہا تھا بلکل زرمان جیسی چھوٹی بلیک شیرمانی پہنے جو اس پر بہت پیاری لگ رہی تھی جب سامنے سے روم سے باہر چل کر آتی انہی حالہ یوسف نظر آئی تھی جو سرخ لہنگا پہنے اس پر بھاری دوبٹا پہنے ہلکے پھول کے میک اپ اور سرخ لپسٹی کے ساتھ بھاری جنری پہنے سامنی رنگت میں کہر ڈھا رہی تھی زرمان خان جو مسکراتہ یارم سے مخاطب تھا اس کی نظر خالہ یوسف پہ ٹھہری تھی مسکراہٹ سمٹی چلی گئی تھی آنکھیں اس سامنی بلاک کے حسن میں جا ٹکرائی تھی جو ہانم اور عرشیہ کا ساتھ اس کے ساتھ سہج سہج کر اس کے قریب چلتی ہوئی آ رہی تھی زرمان خان اپنی جگہ سے بے اختیار اٹھا تھا سانسے تھم گئی تھی دل دھڑکنا بھول گیا تھا وہ اس کی دلھن بنی اس کے سامنے چلتی ہوئی اس کے قریب آ رہی تھی اور زرمان خان کو لگ رہا تھا وہ اس کے دل کی گہرائیوں میں اترتی جا رہی ہو زرمان خان کی آنکھیں نم ہوئی تھی کہاں سوچا تھا اس کی محبت کو منزل ملے گی کہاں سوچا تھا کہ وہ اس کے نام کی دلھن بنے گی اور آج حالہ یوسف اس کی دلھن بنے اس کے سامنے کھڑی تھی آنسو چھلک کر گرتا اس سے پہلے زرمان خان نے اپنی آنکھیں مسلی تھی حالہ نور نے اپنی کاجہ سے سجی خوبصورت آنکھیں اٹھا کر اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھا تھا جہاں اس کے عشق کی داستان لکھی تھی جہاں اس کے لئے بے تہاشا محبت رکم تھی حالہ یوسف نے اس کی بھیگی پلکیں دیکھیں تو سر کو ہلکا سا نفی میں سر ہلایا گویا اسے رونے سے منع کیا گیا ہو وہ ہلکا سا مسکرایا تھا اور ہولے سے سر اسبات میں ہلایا تھا پردے کے اس پار لے جاتے حانم نے حالہ نور کو بٹھایا تھا جبکہ المیر جو کب سے مسکراتا سب سے باتیں کر رہا تھا اس کی آنکھوں میں چھپا درد کس نے دیکھا تھا حالہ یوسف کی بڑھتے قدموں نے اس کے دل میں جو تباہی مچائی تھی وہ کس نے دیکھی تھی سب کی نظریں حالہ یوسف پر تھی لیکن وہ نظر زمین پر جھکائے بیٹھا تھا اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کا ہر حق اس نے بھی خود سے چھین لیا تھا اب وہ کسی اور کے نام لکھے جانے والی تھی اب وہ کسی اور کی ملکیت بننے والی تھی کون جانتا تھا کہ المیر سکندر کا دل کتنے ٹکڑوں میں بٹ رہا تھا اس وقت ایک خوبصورہ لڑکی کو نکاح میں لینے جا رہا تھا وہ لیکن کون جانتا تھا کہ اس کا دل تو ایک ساملی سلونی کے لیے تڑپ رہا تھا وہ یوں ہی بیٹھا رہا یہاں تک کہ وہ آتی پردے کے پیچھے جا بیٹھی تھی جب تھوڑی دیر میں مہرمہ یوسف کو لائے گیا تھا جو ہلکے گلاوی رنگ کے شرارے میں اس کے نام کی دلہن بنے مسکراتی ہوئی اس کی طرف قدم بڑھا رہی تھی المیر نے اس کا مسکراتا چہرہ دیکھا تو اس کے اداس چہرے پر خود بخود مسکرات آئی تھی وہ بے ساختہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا جب ارشیا نے گہرا مسکراتے مہرمہ کو المیر کے برقل سامنے پردے کے اس پار مٹھایا تھا مولوی صاحب نکاح شروع کرے سفدر صاحب نے نکاح خان سے کہا تو انہوں نے سر اسبات میں ہلایا حالہ نور یوسف ولد یوسف احمد آپ کا نکاح زرمان خان ولد سفدر خان کے ساتھ پانچ لاکھ روپے سے کا رائجل وقت قرار پایا ہے کیا آپ کو قبول ہے مولوی صاحب نے حالہ سے پوچھا تو اس نے مسکراتے زرمان خان کو اللہ وہ حاضر نازے جان کر دل سے قبول کیا تھا اس کے تین بار قبول کرنے کے بعد مولوی صاحب زرمان سے مخاطب ہوئے تھے زرمان خان ولد سفدر خان آپ کا نکاح خالہ نور یوسف ولد یوسف احمد کے ساتھ پانچ لاکھ روپے سکھا رائجل وقت قرار پایا جاتا ہے کیا آپ کو قبول ہے یہ وہ سوال تھا جو زرمان خان نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا اس سے پوچھا جائے گا وہ بلکل بے سوچ سا بیٹھا پردے سے اس پار نظر آتے حالانکہ اکس کو دیکھ رہا تھا آنکھیں تشکر سے نم تھی وہ سر جھکا گیا تھا اور گہرا سانس بھرا تھا اور دلو جان سے اقرار کیا تھا مجھے قبول ہے زرمان کا نم لہجہ محسوس کرتے ہیں حالان پردے کی اوٹ سے آسودہ سا مسکرائی تھی اور پھر زرمان خان سے تین بات اقرار سنتے سب نے انہیں مبارک بات دی تھی جو خوش دلی سے سب کے گلے لگ کر مبارک بات وصول کر رہا تھا کچھ ہی لمحات گزرے تھے جب مولوی صاحب مہرمان کی طرف بڑھے تھے مہرمان یوسف ولد یوسف احمد آپ کا نکہا المیر وجہہ سکندر ولد وجہہ سکندر کے ساتھ پانچ لاکھ روپے سکہ رائجل وقت قرار پایا جاتا ہے کیا آپ کو قبول ہے مہرمان نے مسکراتے نظر اٹھاتے پردے کے اس پار سفید شیرمانی میں بیٹھے المیر کو دیکھا تھا اور پھر سر جھکا گئی تھی قبول ہے مہرمان نے دھیمی آواز میں مسکراتے کہا تھا جبکہ اس کے برعکس المیر سنجیدہ سا بیٹھا تھا مہرمان سے اقرار لیتے اب المیر سکندر سے پوچھا گیا تھا جو بے سدھ سا اپنی جگہ بیٹھا تھا المیر وجہہ سکندر ولد وجہہ سکندر آپ کا نکہ مہرمان یوسف ولد یوسف احمد کے ساتھ پانچ لاکھ روپے سکھا رائجل وقت قرار پایا ہے کیا آپ کو قبول ہے مالوی صاحب نے میرے سے سوال کیا تھا جو اپنی جگہ سنسا بیٹھا تھا کیا وہ حالہ کو دل سے نکال سکے گا کیا وہ ماہی کے ساتھ انصاف کر سکے گا اس کے دل میں ہزار وسوسے تھے اس نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تھا جہاں اس کے خاموش رہنے پر حالہ سمیت سب کے ہونٹوں سے مسکرات لمحے بھر کے لئے سمٹ گئی تھی وہی ماہی اسے نظروں میں آس لیے دیکھ رہی تھی جہاں اس کی محبت کا ایک جہاں آباد تھا وہ اس معصوم لڑکی کو کیسے خوش نہیں رکھ سکے گا وہ تھی ہی اتنی معصوم اپنی معصومیوں سے المیر کو اپنی طرف یقیناً راغب کر لے گی وگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتا خوبصورتی سے مسکرائے تھا اور محرمہ یوسف کو اپنے نکاح میں قبول کیا تھا محرمہ کے چہرے پر دنیا جہاں کی خوشی سمٹ آئی تھی آنکھیں بھیگیں تھی جنہیں وہ فاران صاف کر گئی تھی پردہ ان کے بیچ سے ہٹایا گیا تو ان دونوں کو ان کی دلھنوں کے ساتھ لے جا کر بٹھایا گیا مام آپ بہت بیوٹیفل لگ رہی ہیں سب سے پیاری میری مام اس دنیا کی سب سے بیوٹیفل لڈی ہیں آلیان نے خوشی سے نور کو گلے کہار بنتے اس کا گلہ چومتے گال چومتے ہوئے بولا تھا جس پر اس کی آنکھ میں نمی سمٹ آئی تھی I love you to my most handsome son نور نے اس کا ماں تھا چومتے ہوئے کہا تو وہ مسکراتا زرمان کی گود میں چٹ کر بیٹھا مان آپ بہت ہنڈسم لگ رہے ہیں ماہی کے گروم سے بھی زیادہ ہنڈسم آلیان ایک نظر المیر کو دیکھتے ہوئے بولا تو سب کھل کھلا کر ہسنے لگے جبکہ ماہی کے تو ماتھے پر بل پڑ گئے تھے موٹو ادھر آئے ہم آپ کو بتائیں کون زیادہ ہنڈسم لگ رہا ہے ماہی نے وہ مشکل مسکراتے چبا چبا کر کہا تھا جبکہ انمیر بھی ایک عبر اٹھا دے اس شیطان بچے کو دیکھ رہا تھا نو ماہی you can go now اب میں مام اور مان کے ساتھ رہے گا رہیں گے ٹاٹا آلیان مسکراتا زبان چڑھاتے ہوئے بولا تو ماہی نے روتی صورت بناتے غصے سے آلیان کو گھورا جبکہ زاویار نے تو شکر ادا کیا تھا کہ یہ بچہ اب یہاں نہیں ہوگا ویسے ماہ آپ کے بعد اگر یہاں کوئی بیٹیفل لیڈی ہے تو وہ ہانم ہے آلیان نے ہانم کو چمکتی آنکھوں سے دیکھتے کہا تو زاویار کے کان کھڑے ہوئے تم بھی بہت اچھے لگ رہے ہو آج جنابِ آلی ہانم نے اس کی ناک پکڑتے کہا تو وہ کھلکھلا کر ہانم کے گلے کا ہار بنا جب اسی لمحے زاویار کے گلہ کھنکارنے کی آواز آئی ہانم نے چہرہ مڑ کر دیکھا جہاں اس کا کھڑوس موں بنائے اسے اور آلیان کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا جس پر ہانم اسے اگنور کرتے واپس آلیان کے ساتھ باتوں میں جا لگی زاویار نے حیرت سے اس کی یہ حرکت دیکھی تھی جو دوسروں کے سامنے شیر ہو جایا کرتی تھی تمہیں تو میں چھوڑوں گا نہیں بیوی آج تمہاری خیر نہیں زاویار بڑھ بڑھایا تھا اور پھر وجہہ صاحب کے ساتھ باتوں میں مگن ہو گیا تھا لیکن ہر تھوڑی دیر بعد اس وطنے پر نظر جاری تھی جو کبھی ہانم کی چھوڑیوں کو چھڑ رہا تھا تو کبھی جھنکوں کو اور زاویار سکندر کا غصے کا گراف بڑھتا جا رہا تھا آج واقعی اس کی بیوی کی خیر نہیں تھی جبکہ ارشیہ ایک طرف کھڑی حضرت بھری نگاہوں سے مسکراتی حالہ اور محرمہ کو دیکھ رہی تھی وہ لوگ کتنی خوش نصیب تھی نا کہ ان کا اہم دن کتنی خوبصورتی سے تیپ آیا تھا جبکہ وہ نہ دلھن بنی تھی اور نہ اس کو حلدی لگی تھی اور نہ ہی اس کے ہاتھوں پر مہندی لگی تھی اور نہ ہی ارشیہ یارم سلطان کا کوئی فنکشن ہوا تھا کتنی چاہت ہی اس کی کہ وہ بھی دلھن بنے یارم سلطان کے نام سے سجے لیکن جس طرح اس کا نکاح ہوا تھا یہ تو ممکن نہ تھا ارشیہ ہلکا سا مسکراتی سر جھکا گئی تھی حضرت تو اس وقت اس کے انگ انگ سے چھلک رہی تھی لیکن یارم سلطان کی نظروں سے یہ منظر چھپا نہ تھا وہ جو علمیر سے باتوں میں مگن تھا اور اپنی خوبصورت بیوی کو ہر تھوڑی دیر کے بعد نظر بھر کر دیکھ رہا تھا اچانک اس کے چہرے پر چھائی حضرت اور بیبسی کے آثار دیکھ یارم کے ماتھے پر بل پڑا تھا جبکہ حالہ اور ماہی کو دیکھ اس کا سر جھکانا بھی وہ با خوبی محسوس کر گیا تھا کیا خوشی دی تھی یارم سلطان نے ارشیہ یارم سلطان کو آج تک کچھ بھی تو نہیں جیسا اس نے چاہا جس رہا چاہا ارشیہ نے خود کو ویسا بنایا لیکن بدلے میں یارم نے اس کے لئے کچھ بھی تو نہیں کیا تھا یارم سے اس کی یہ حسرت دیکھی نہ گئی تھی وہ ارشیہ تھی یارم سلطان کا عشق وہ کیسے اسے اس نہ دیکھ سکتا تھا کچھ سوچتے یارم گہرا مسکرائے تھا اور وہاں سے اٹھتے اس کی طرف قدم بڑھائے تھے جو جوس کا گلاس ہاتھ میں تھامے یوں ہی کھڑی تھی کیا ہوا ایسے اگلی کیوں کھڑی ہو یارم نے اس کا خوبصہ چہرہ آنکھوں میں بسائے سوال کیا تھا جو یارم کی موجودگی سے انجان تھی اس کے سوال پر ہوش میں آئی اور سر اٹھا کر دیکھا تو وہ بھرپور وجہت لیے اس کے سامنے کھڑا تھا نہیں بس یوں ہی ارشیہ نے سر جھکاتے مسکرائے کر کہا تو یارم نے اس کا چوڑیوں سے سجا ہاتھ تھاما وہ یکٹرک اسے دیکھنے لگی کیا کر رہے ہیں میر اور زاویار اکیلے ہیں جائیں ان کے پاس ارشیہ نے اسے اپنی چوڑیوں کو تکتے دیکھا تو کہا وہ سب اپنی دھلن کے ساتھ ہیں اور میں اپنی اس کی کاجل اور مسکارے سے سجی آنکھیں دیکھتے ہوئے بولا تھا جسے ارشیہ کے چہرے پر خوبصورت سی مسکرہ ہٹائی تھی تمہاری طبیعت ٹھیک ہے یارم نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا جہاں پر ابھی بھی زردیاں نمائیاں تھی جی بس تھوڑی تھکاوٹ ہے ارشیہ نے اپنے تھکے کندھوں کو محسوس کرتے کہا تو وہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگا تو چلو ہم چلتے ہیں گھر یارم کہتے ہی اس کا ہاتھ تھامتے مڑا تو وہ دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھام گئی کیا ہو گیا ہے یارم ابھی تو سبر کرے وہ پریشانی سے بولی تو وہ پلٹ کر اس کے ہاتھ پر گریفت مضبوط کر گیا تمہاری صحیح سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے ہم گھر جا رہے ہیں اور سنجیدگی سے بولا تھا ارشیہ تو اسے اس طرح خود کے لیے فکر مند دیکھ حیرت سے غوتہ کھا رہی تھی یارم لیکن آپ ان کے دوست ہیں اچھی بات نہیں ہے آپ اس طرح انہیں نظر انتاز کر کے چلے جائیں پلیز میں ٹھیک ہوں ارشیہ نے اس کے ہاتھ کو دونوں ہاتھوں سے تھامتے مند بھرے لہجے میں سمجھایا تھا سب انہیں جاتا دیکھتے کتنا برا لگتا اسے کچھ نہیں ہو رہا میں نے کہا نا تم سے بڑھ کر کچھ نہیں یارم نے سنجیدگی سے کہتے زاویار کو پکارا تھا جو اس کی آواز پر اسے دیکھتے قریب آیا ارشیہ کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے اس لئے اب میں گھر جا رہا ہوں یارم نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو ارشیہ نے ماسوم چہرہ بنا کر زاویار کو دیکھا اوہ تم ٹھیک ہو ارشیہ زاویار نے پریشانی سے اسے دیکھتے پوچھا تو وہ بیبسی سے سر ہلا کر رہ گئی وہ تھک گئی ہے یارم نے ارشیہ کی طرف سے جواب دیا تو وہ سر ہلا کر رہ گیا ہاں it's okay تم دونوں جاؤ اور آنی کی ٹینشن نہیں لو سب سے ملتے وہاں سے نکلتے چلے گئے